مانی لانڈرنگ کار اوپار ایڈی نے چیئرمین آر کے اروڑا کو غرفتار کر لیا ایڈی کے رڈار پر سوپر ٹیک سمو کی چوتیس کمپنیاں سمیں ہیں سوپر ٹیک گروپ کے مالک آر کے اروڑا کی غرفتاری کے بعد کمپنی کی مشکلیں اور زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں سوپر ٹیک کمپنی کے دفتر کے باہر موجود ہیں یہیں سے سوپر ٹیک گروپ جو ہے وہ سنچالیت ہوتا ہے ایڈی دوارہ آر کے اروڑا کو بارہ دن کی ریمانڈ پر لیا گیا اس ریمانڈ کے دوران پوست آچ میں کئی اہم خلاصیں ہوئے ہیں ایڈی ادھکاریوں کے مطابق چھہ سو انتالیس کروڑ روپے کا ٹرانجیکشن الگ الگ کمپنیوں میں کیا گیا ہے ایسی تین کمپنیاں سامنے آئی ہیں جن میں وہ پیسہ ٹرانسپر کیا گیا ہے دوسری طرف ایک سو کچھ کروڑ روپے کی جو ٹرانجیکشن ہے وہ ایسی ہے جو نویسکوں سے پروجیکٹ بنانے کے نام پر پیسہ لیا گیا اور وہ دوسرے کام کے لیے کسی انہی کمپنی میں بھیج دیا گیا آر کے اروڑا کے اوپر چھبیس مقدمے درد ہیں جال ساجی کی دھاراؤں میں الگ الگ جگہوں پر یہ مقدمے درد ہیں اور ان مقدموں کو آدھار بنا کر ایڈی کے تمام ادھکاری انویسٹی کیسن کر رہے ہیں جتنی دھارائے لگائے گئی ہیں جن لوگوں کے دوبارہ مقدمے درج کرائے گئے تھے ان کے بھی بیان آنے والے دنوں میں درج ہو سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سوپر ٹیک گروپ کی جو انہی کمپنیاں ہیں ان سے جڑے ڈاریکٹر بھی اب ایڈی کی ریڈار پر ہیں مانا جارہا اس بارے جن کی ریمانڈ کے دوران کئی اہم کھلا سے ہو سکتے ہیں اور اس کمپنی سے جڑے جو انہی ڈاریکٹر ہیں وہ بھی ایڈی کی ریڈار پر آ سکتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے پچھلے دس مہینوں کی بات کی جائے تو تیسرا بڑا جھٹکہ سوپر ٹیک گروپ کو ہے سب سے پہلے سوپر ٹیک ٹوئنٹ آور دوست کیے گئے اس کے بعد آرکے اروڈا کو دادری تحصیل میں حراست میں لیا گیا ایک گھنٹے تک وہاں پر رکھا گیا اور تیسرا بڑا جھٹکہ 27 جون کو جبکہ آرکے اروڈا کو ایڈی نے گرفتار کیا فلال اب دیکھنا ہوگا کہ ایڈی کی پوستاج میں کس طریقے کے تحصے سامنے آتے ہیں اور آنے والے سمیں میں کتنی کمپنی اور کتنے لوگوں کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں ویڈے جنرلیس انڈیپ سنگھ کے ساتھ امیت چوزری نیوز اسٹیٹ نوڈا دوزار چوبیس کے لئے پسپاندہ سماج کو جیت کی چوبیس کے لئے پسپاندہ